السلام علیکم ڈیئر فرینڈز ابھی ہم ایک بہت امپورٹن بریف جو ہے وہ جرمن لینگویج کا پڑھیں گے یہ بے آئینز کا بریف ہے اس کو آس وائی کے سٹوڈنٹ بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بسیکلی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے آئینز کے اس میں لیول رکھا گیا ہے لیکن اگر اسی بریف کو آس وائی کے سٹوڈنٹ لکھ رہتے ہیں تو اس میں وہ بہت اچھے نمبر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی دیئر فرینڈز تو یہ بریف بہت امپورٹنٹ ہے یہ دفعہ ایگزیم میں بھی آ چکا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو آپ کے دوستوں نے شادی پہ دعوت دی آپ کو اور آپ نے سب سے پہلے ان کا شکریہ دا کرنا ہے پھر آپ ان کو بتانا ہے کہ آپ شادی پہ نہیں آسکتے کس وجہ سے نہیں آسکتے اور آپ نے معذرت کرنی ہے اور اس کے بعد جو چوتھا پنکٹ آپ لکھیں گے ان سے کہیں گے ہم دوبارہ پھر کب ملاقات کر سکتے ہیں تو نورملی یہ چار پوائنٹس ہوتے ہیں اس بریف کے بارے میں تو وہ آپ نے لکھنے ہیں صحیح ہے سب سے پہلے آپ لکھیں گے جن کو خط لکھنے جا رہے ہیں ان کا نام لکھیں گے اور ان کو ایڈریس کریں گے یہاں پہ چونکہ دو لوگ ہیں تو آپ کے دو لی بے آنا اور لی و مارکس ٹھیک ہے اگر آپ میں صرف کسی بائش پیل خاتون کو خط لکھنا ہے تو پھر اس میں لکھیں گے لی بے آنا صرف اس میں لڑے اور جو فیمیل ہیں ان کے لئے لی بے لکھا جاتا ہے اگر آپ کسی مرد کو یا کسی خط لکھ رہے ہیں تو پھر اس میں لی با لی با مارکس پھر اس کو لی با کیا کیا آپ ڈرس کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایک خط میں اس کا شکریہ ادا کرنا ہے وہ کیسے کریں گے آپ کی دعوت کا بہت بہت شکریہ آپ کی شادی کے لیے جو کہ بیس نومبر کی ہے بیس نومبر کی شادی کے لیے دعوت کا بہت بہت شکریہ مجھے بہت خوشی ہے دس کے ایئر کے آپ لوگ یا تم لوگ جو ہے مش ان اوئرم بیزونڈرن ٹاگ کہ تم لوگ مجھے اس خاص دن پر دابائے ہابن مشتر آپ مجھے وہاں پر اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں ہم بیزونڈرن ٹاگ اس خاص دن پر آپ مجھے اپنے ساتھ جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں یا اپنے ساتھ چاہتے ہیں ٹھیک ہے آگے وہ کہتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میری اس دن پہلے سے ہی ایک جو بیروفلشے یعنی پیشہ ورانہ ایک ذمہ داری ہے اور اس وجہ سے میں نہیں آ سکتی ٹھیک ہے آگے کہتے ہیں مجھے حقیقت میں بہت افسوس ہے کہ میں ساتھ نہیں ہو سکتی اور میں آپ کو دن کی گھرائیوں سے اس دن کی آپ کو مبارک بات دیتی ہوں وش کرتی ہوں آپ کو ٹھیک ہے اور آپ کو میں ایک یعنی کہ دونوں کو آپ ایک اچھے مستقبل کی میں آپ کو تمنا جو ہے وہ بیشتی ہوں یہاں کوائش بیشتی ہوں اس کے بعد کہتی ہے ہم جلدی ہی ملاقات کریں گے یعنی مل کر کوئی جشن منانے کا ہمیں کوئی مستقبل قریب میں کوئی کہتی ہے کہ ہم انتظام کریں گے ٹھیک ہے حیثش گریوز سے خلوص دل کے ساتھ یعنی آخر میں آپ نے لکھنے ہیں کوئی مضروع ڈالنے ہیں اور اس کے بعد آخر میں آپ نے اپنا نام لکھتے ہیں جو ابھی آپ کا نام ہے وہ آپ لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کے بریف اگر اگر اگزائم کے اندر ہے تو میڈیو فرنس آپ نے اس کو بالکل اسی طرح لکھنا ہے and then you can get good marks so thank you very much for watching before going don't forget to subscribe